اگر کسی کے کپڑوں پر کسی بھی قسم کے جانور کی تصویر بنی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی نہ ہو اب وہ کیا کرے ایسا ہونا مشکل ہے کہ کوئی کپڑا نہ ہو جیسے میری ذہن میں یہ مثال آ رہی تھی کہ جیسے کوئی شاہ چلا گیا باہر اور جانور والی تصویری پہنے کا ٹی شٹ یا کوئی جرسی پہنے کا باہر چلا گیا ہے اور اب وہ نماز کا وقت آ رہا ہے اب اس کے پاس سفر وہ ہے ہی باہر کوئی نہیں ہے اس کے پاس تو اس سے ڈھک لے کس سے ڈھکے وہ جانور کی تصویر اپنی ہاں تو یہ نکل دے اس کو پتہ نہیں دے کہ رستے میں رستے میں چائے پی نہیں ہے اس کے لئے پیش سے رکھے دے کھانے کا ٹیم ہے گا اس کے لئے پیش سے رکھے دے اور نماز کا وقت آئے گا یہ اس کو سمجھنی پڑی تھی اب یہ وہاں جا کر سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں کیا کرے ایسا کیسا اب ہو گیا ہے نا حل بتا دو نا اب ہو گیا نا حل بتا کرے گئے آئندہ نہیں کرے گا انہیں ابھی اس کو احساس ہوا وہاں پہنچ کر گئے میں نے کیا کیا پیش سے تو بھی سے بھی نہیں پہننے چاہیے انہیں تصویریں ہوں نماز کے لئے خاص کرو نماز مکور تحریم اگر لباس پر تصویر بنی ہوئے جاندار کی چادر ملتے ہو سکتی ہے کپڑے چینج ہو سکتے ہیں بہت سارے لبازمات تو ہوتے ہیں ایسے لیکن اب واقعی ایسی کچھ صورتحال پیش آگئی ہے اور یہ فقط سوال برائے سوال نہیں ہے یعنی پیش ایسی صورت آ چکی ہے تو ٹھیک ہے کہ اب نماز کا وقت بھی جا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا بھی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو ڈھام سکے تو پڑے اس میں اور بعد میں اس کا یادہ کرے گا نماز کا جذبہ ہوگا نا تو رستہ مل جائے گا اور جذبہ خود رہنمائی کر دے گا کہ کچھ بھی چلا جائے جاتا ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے نماز فرض ہے نماز کے وغیر آدمی کس کام کا